نیا دن نئے الزام تراشیاں انفرمیشن کمیشن کو مریم نواز کے انداز میں چیلنج بھی دے ڈالا کیا وزیراعظم کو ملنے والے غیر ملکی تحائف قومی راز ہیں حکومت کا تحائف کی تفصیلات بتانے سے انکار انفرمیشن کمیشن کا حکم اسلام آباد ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا میڈیا ہائپ اور غیر ضروری خبریں پھیلیں گی قومی وقار مجروب ہوگا کابینا ڈیویجن کی انوکھی منطق تحائف کی تفصیل بتانے سے انکار حکومت کی دو اخلی پالیسی قرار شریر رحمان کا ٹویٹ لکھا تحریک انصاف جواب دہی اور شفافیت سے کیوں ڈر رہی ہے یہ ایک نہیں دو باکستان ہیں وزیراعظم کو صرف ایک فکر ہے کہ بائیڈن کی کال نہیں آئی شاہد خاکانباسی کا تنس بولے حکومت کا اس وقت بڑا مسئلہ چیرمن نیپ کی مدت میں توصیح ہے آڈینن سے مدت میں توصیح کی گئی تو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے لیے ایک اور مشکل فلیکشپ ریفرنس میں بریت کے خلاف نیب اپیل کل سماعت کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ سماعت کرے گا سپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے جلاس میں صحافیوں کا احتجاج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران پریس گیلری کی بندش کے خلاف صحافیوں کا ایوان سے واک اپ ایک دن آئے گا یہ ساری ٹیمیں کھیلنے آئیں گی اتنی نیوزی لینڈ میں فورسز نہیں ہوں گی جتنی پاکستان نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے سیکیورٹی مہیا کی اور جو پرپوگنڈا کر رہا ہے خاص طور پر انڈیا نے پچھلے ایک مہینے سے شیخ رشید نے نیوزی لینڈ کے دورہ منصوب کرنے پر سوالات اٹھا دیے سیکیورٹی مہرین کے دورے کے وقت تھریٹ الرٹ کا بتانے والے پانچ ملک کدھر تھے مہمان ٹیم چار دن سے پریکٹس کر رہی تھی تب کوئی مسئلہ کیوں نہ تھا کیویز کے پاس اتنی فوج نہیں جتنی سیکیورٹی دی تھی دورہ منصوب کرنے پر آپوزیشن کی تنقید کا جواب بھی دے دیا بولے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ مارے کابل ائرپورٹ کے بعد کابل یونیورسٹی کا نام بھی تبدیل دوبارہ کابل ایڈیوکیشن یونیورسٹی رکھ دیا گیا دوہزار بارہ میں یونیورسٹی کا نام شہید روبانی ایڈیوکیشن یونیورسٹی رکھا گیا تھا ڈالر کو پھر پر لگ گئے انٹر بینک میں 53 پیسے مہنگا ہو کر 168 روپے 72 پیسے کا ہو گیا موشی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھنے درامدہ میں اضافے پر روپیہ دباؤ کا شکاب ہے سوہ سال بعد شہرہ سود میں تبدیلی اسٹریٹ بینک نے دو ماہ کے لیے شہرہ سود میں 25 بیسیس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا بنیاد شہرہ سود بڑھ کر 7.25 فیصد ہو گئے ملک میں آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ پاکستان فلور ملز اسوسییشن نے گندوں میں جراح کی پالسی مسترد کر دی پانچ دن میں مسائل حل نہ ہوئے تو ملز بند کر دیں گے شیئرمن فلور ملز اسوسییشن کا اعلان ایف بی آر کا کاروباری برادری کے لیے ریلیف کا اعلان دھائی لاکھ روپے کے اخراجات دیجٹل طریقے سے ادا کرنے کے لیے چالیس سن کی محلت کاروباری برادری چیک پی آرڈر بینک ڈرافٹ یا بینکنگ سے اخراجات ادا کر سکتی ہے ایف بی آر کا اعلام یہاں چہرم شہدائی کربلا پر صوبوں میں فوج اور رینجر سائیونات کرنے کا اعلان وزارت داخلہ صوبائی حکومتوں کی درخواست پر موبائل فان سرویس بھی بند رکھے گی لیچنڈ کومیڈین عمر شریف کے علاج میں ہائل ایک اور رکاوٹ دور سندھ حکومت کی ائر ایمبولنس کے اخراجات کے لیے فانڈز کی منصوری ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب سے عمر شریف کے صاحبزادے کی ملاقات جباد عمر انتظامات پر سندھ حکومت کے مشکور کرتارپور میں بابا گرو نانک کی چار سو بیاسیوی برسی کی تقریبات دنیا بھر سے سکھیاتریوں کی آمد سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ملک بھر میں بادلوں کی ایک اور ایننگز اسلام آباد راولپنڈی میں تیز بارش درجنوں فیڈرز ٹریپ کر گئے لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی رمچم کالام میں تیز بارش اور توقیانی سے رابطہ پل بہ گیا کراچی میں 23 ستمبر سے بارشوں کی پیشکوئی ملک بھر میں بھر میں بھر کوش کنیست